گزشتہ مرتبہ جب ہم نے لیمیٹیشن ایکٹ پہ گفتگو کی تو اس وقت ہم نے سیکشن چار تک اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کیا تھا لہٰذا آج ہم سیکشن پانچ کو پڑھیں گے سیکشن پانچ کے بارے میں جو باتیں زیرے نظر آئیں گی ان میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیکشن کیوں بنایا گیا اور دوسری بات یہ آئے گی کہ اس کے اجزائے ترقی بھی کیا ہیں اور ان میں کیا کیا مقدمہ ہے جو اس کے احادتے میں آتا ہے اس کے بعد وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے بنیاد پر ہم سیکشن پانچ کا اطلاق کر سکتے لہذا ان موضوعات کا احادتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگ سیکشن پانچ کو پڑھ لیں تو میں آپ کے سامنے سیکشن پائی پڑھتا ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیں گے گے کوئی تایرانا ریگانی ایسا کیا ایسا اپلی ویتوہ کیا ایسا کیا ویتوہ کی طریقہ ایسا کی طریقہ تو ایسا کی طریقہ ایسا کی طریقہ تو ایا قلب جو چی..? کاری بیتوہ اینکتی ممندد کی طریقہ امی این حوال ہے اکرہ دیکھنی دیگر اینا کنید کرسکرہ ایرائن ایرائنہ کا شکریہ استیادی سارتی ایرائنی ہے کو آپ کو یا پیلے یا کرنید یا کرنید ٹھیکی نیکنید ایرائنہ کچھ اوہر اپلکانت والمیشنید بھی این اوڈر پرکٹیس اوہر جیجیمت اوہر اکرد این اچھر تینیگ اوہر کمپوٹی پرسکر پیرید ممتیشن ممتیشنید 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 پہلا پیشنید پہلا پیشنید کی اچھنید پیرید پیشنید کی ضرورت کیوں پڑی اس ایکٹ میں واضح طور پر ایک شیڈیول بنا دیا گیا اس شیڈیول میں یہ بتا دیا گیا کہ کس مقدمے کی کس درخواست کی کتنی میاد مقرر شدہ ہے اس میاد کا تائین کرنے کے لیے صرف سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ نے تائین کرنا ہے کہ آپ نے اس پیریڈ کو کب سے کب تک شمار کرنا ہے جب یہ دے دیا گیا اور یہ تیہ کر دیا گیا کہ فلاں کام کے لیے فلاں مقدمے کے لیے فلاں درخواست کے لیے اتنا پیریڈ مقرر ہے تو پھر اس کے ایکسٹینشن کی کیا ضرورت ہے نمبر ون سیکشن تھری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی اس کا اطلاق سبجیکٹ سیکشن فور ٹو 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 ہے لہٰذا قانون خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایبسولیوٹ پیریڈ نہیں ہے اس کو ایکسٹینٹ کرنے اور اس کو کنڈون کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن وہ کیوں گنجائش موجود ہے اس لیے موجود ہے کہ بہت سے واقعات انسانی زندگی میں جب رونما ہوتے ہیں تو وہ واقعات انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں پیریڈ آف نیمیٹیشن تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع ہو گیا لیکن اس کے درمیان میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہو گئے جنہیں ہم کہتے ہیں بیونڈ کنٹرول آف ہی ہیمن بینک وہ انسان کے احاطہ اختیار میں نہیں ہیں جب وہ احاطہ اختیار میں نہیں رہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انسان مجبور محض ہے تو ایسی صورتیں جن میں انسان مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے کاسی رہتا ہے ان صورتوں کو بھی تو قانون نے دیکھنا ہے اس لیے قانون کو اتنا ٹھوس منجمد اور غیر لچکدار نہیں ہونا چاہئے کہ وہ آنے والے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے لہذا جب قانون ہمیں کوئی حقوق دیتا ہے تو قانون ہمارے ان حقوق کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ایسے واقعات رونما ہو جائیں جو ہمارے حقوق کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان واقعات کو دور کرنا بھی قانون کی ذمہ داری ہے لہذا lawmaker نے in his own wisdom یہ محسوس کیا کہ ہمیں اس ریجیڈیٹی سے نکلنا ہوگا اور ایک fix time کو آگے پیچھے کرنا ہوگا اس لیے کہ وقت تو گزر رہا ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں انسان کبھی با اختیار ہے اور کبھی بے اختیار بھی ہو جاتا ہے اس بے اختیاری کے عالم میں اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ضرور عدالت میں آئے وہ بے اختیاری کیسے ہے کوٹ آرات راستے میں اکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئے ہسپتال چلا گیا اب یہ بات اس کے اختیار میں نہیں رہی کہ وہ ان ٹائم عدالت میں پہن جائے اسی طرح بہت سے واقعات ہیں زلزلہ آگیا لوگ دب گئے سیلاب آگیا راستے بند ہو گئے کرفیو لگ گیا لوگوں کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا اس طرح ہزاروں قسم کے ایسے واقعات ہیں جو بیونڈ دی کنٹرول آف ایمین ہیں لہذا ان صورتوں میں قانون یہ کہتا ہے کہ ایکسٹینشن آف پیریڈ شوڈ بی گرانٹیٹ یہ اس سیکشن کی منشاہ ہے کہ ان حالات کو یہ مد نظر رکھے کہ جن حالات میں انسان بروقت عدالت میں نہیں جا سکتا ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر انسان مجبور محض ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کر نہیں پاتا جب ایسی صورت آ جائے تو اس وجہ پر وہ کہتے ہیں ان وجہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایکسٹینشن آف ٹائم دے دی جائے کہ جب آپ کے اوپر سے وہ مجبوری ختم ہو جائے تو آپ نے ہر دن کی وضاحت کرنی ہے کہ اس دن اگلے دن اس سے اگلے دن میں عدارت میں کیوں نہیں آیا یعنی ہر دن کی وجہ آپ معقول بیان کریں اس کے بعد آپ کو ایکسٹینشن آف پیرڈ مل سکے گی تو ایک لفظ ایک چوملے میں ارز کروں کہ بہت سے واقعات زندگی میں ایسے رونمہ ہوتے ہیں جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں ان وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے وقت کو توسیع دینے میں کوئی عمر مانے نہیں لہذا اس کا عنوان ہی یہی ہے سیکشن پانچ کہا گیا ان سرٹن کیسز کہا گیا لہذا پیریڈ کی ایکسٹینشن ہر حال میں نہیں ہے بلکہ سرٹن کیسز میں ہیں وہ کیسز کون سے ہیں جن میں ایکسٹینشن ہونی ہے وہ آپ مدنظر رکھیں گے اب میں اس سیکشن کے اجزہ ترقیبی کی طرف چلتا ہوں کہ کون کون سی صورتے ہیں کون کون سی نویت کے مقدمات ہیں جن میں پیریڈ آف لیمیٹیشن کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اینی اپیل نمبر ایک اپیل کوئی بھی ہو اس اپیل کے دائر کرنے کے لیے آپ کو پیریڈ کی ایکسٹینشن سرٹن کیسز میں مل سکتا اپیل کیا ہے یہ کلیدہ موضوع ہے اسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جب کوئی عدالت کوئی فیصلہ کسی شخص کے خلاف کر دے وہ ججمنٹ ہو آرڈر ہو یا ڈکری ہو اور وہ صورتیں ایسی ہو جن میں اپیل دائر ہو سکتی ہو اور وہ اپیل آپ کسی وجہ سے وقت پر دائر نہ کر سکے تو اپیل آنٹ یہ بتائے گا کہ اس نے وقت پر کیوں دائر نہیں کی اگر وہ وجہ معقول ہوئی تو پیر ایکسٹینڈ کر دیا جائے یعنی این اپیر اور اپلیکیشن یا آپ نے کوئی ایسی درخواد دائر کرنی ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے تو وہ بھی ایکسٹینڈ ہوگی فار اے ریویجن اپلیکیشن فار اے ریویجن یعنی ریویجن پیٹیشن جو ہے اس میں بھی پیریڈ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے یہاں تھوڑا سا میں رکنا چاہوں گا کہ یہ سیکشن جب تھا جب یہ بنا تو اس وقت ریویجن کا پیریڈ اس کے نائنٹی ڈیز لیکن اس کے بعد اس میں سے اسے نکال دیا گیا اس پیریڈ کو شیڈیول میں سے نکال دیا گیا اور پھر اس کے بعد سی پی سی میں سیکشن ایکسو پندرہ میں ریویجن کا پیریڈ دے دیا گیا اب وہ پیریڈ آف لیمیٹیشن اس قانون میں موجود نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قانون میں اس کے شیڈیول میں ریویجن کا پیریڈ ہی نہیں ہے تو پھر سیکشن پانچ میں یہ موجود کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سیکشن پانچ میں اس لیے موجود ہے سیکشن کہ اس کا جو چیزیں جو چیزیں جو معاملات جو چیزیں پانچ ہے اس کو اوہرائیڈ کر دے گی اگلا ہے ای ریویو پیٹیشن ریویو آف ججمنٹ اس میں ایک حیران پنباد یہ ہے کہ اس میں ریویو آف آردر نہیں نکھا ایکسٹینشن پیٹیشن فور ریویو آف ججمنٹ ریویو آف آردر نہیں ہے نمبر ایک اور دوسرے نمبر پر اس میں ریویو آف ڈیکری نہیں ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک ججمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک سیکشن فائیو کا اطلاق نہیں ہوگا پیٹیشن فور ریویو آف ججمنٹ یہ ایک الہدہ بات ہے کہ ججمنٹ کسے کہتے ہیں بعض وقت ججمنٹ through an order ہو سکتی ہے اگر ججمنٹ through an order ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا لیکن اگر سٹکٹو سینس و ججمنٹ ہے اور سٹکٹو سینس و order independent ہے تو اس کا اطلاق اس میں نہیں ہوتا ہے لہذا سیکشن فائیو کا اطلاق ریویو آف ججمنٹ پر کیا جا سکتا ہے لیکن ریویو آف order یا ریویو آف decree پر اس صورت میں ہوگا سیکشن فائیو کا اطلاق کہ یا تو اس قانون میں جس میں order صادر کیا گیا ہے اس میں prescribe کر دیا گیا ہوگا اور اگر اس قانون میں اس کا اندراج نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ جس ایسا ہوتا ہے کہ بعض orders میں ججمنٹ بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ ججمنٹ کو جو دیفائن کیا گیا ہے سی پی سی میں دیفائن کیا کہ ججمنٹ اس ٹیٹمیٹ آف جج آف ڈی گراؤن آف ڈیکری آر آرڈر اگر وہ ججمنٹ گراؤن آف آرڈر بھی دے رہی ہے تو دین دیٹ ایس ججمنٹ لہذا وہ آرڈر بھی اس کے دائرے میں آ جائے گا تو یہ law lawyer کا کام ہے کہ وہ یہ ڈی ٹیٹرمن کرے کہ جس کے لیے میں کوٹ میں جا رہا ہوں فور ڈی ریویو وہ ججمنٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا اپار فرم دی فیکٹ کی یہ آن فیس آرڈر ہے لہذا اس میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ اپلیکیشن فور ریویو آف اس کے بعد ایک اہم بات ہے اس میں leave to appeal اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے extension of time اور any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for a timing enforce یہ بہت اہم ہے اب اس نے اس جملے نے اس section 5 کے سکوپ کو بڑھا دیا پہلے اس نے enumerate کر دیا کہ appeal review petition پر اس کا اطلاق ہوگا لیکن اگلی line میں انہوں نے اس کے دائرے کو بڑھا ہے پہلے تیم باتیں appeal review and revision لیکن review of judgment ہے یعنی scope کو پھر کم کر دیا اور types of review نہیں ہیں review of judgment پر اس کی extension ہے لیکن اس سے آگے چل کے انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس نے addition کی ہے ایک اور فکرے کی کہ وہ تمام درخواستیں جو کسی اور قانون کے تحت دی جارہی ہیں اگر ان کا review کرنا ہے ان کے orders کا ان کی judgments کا review کرنا ہے ان کی appeal کرنی ہے وہ appeal ہیں تو appeal کرنی ہے لیکن وہ کسی اور قانون میں درج ہیں یہاں وہ موجود نہیں ہیں تو کیا ان پر بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ صرف limitation act تک محدود نہیں ہے بلکہ اور قوانین میں جہاں section five کا اطلاق کر دیا جائے ان section پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لہذا ان sections کو دیکھنا ہوگا اب اور جو sections ہیں وہاں کیسے period fix ہوتا ہے اب اس کے لیے تین طریقے ہیں جو period of limitation کو fix کرتے ہیں پہلا طریقہ جو limitation act کے schedule میں دیا گیا کہ کس مقدمے کے لیے کس درخواست کے لیے اور کس نگرانی کے لیے کس review کے لیے جو بھی اس میں دیا ہوا ہے جو نہیں دیا وہ اس کے دائرے میں نہیں ہے مثلا revision جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ revision کا period limitation act میں درج نہیں ہے لیکن جو جو درج ہیں ان کی fixation قانون نے کر دیا ہے لہذا ان کے بارے میں جب section 5 کا اطلاق ہے وہ لازم آ جاتا ہے ان میں limitation act کو ہم follow کرتے ہیں اور جب follow کرتے ہیں تو section 4 سے 25 تک کی جو exemptions ہیں subject to section 3 بنائی گئی ہیں ان سب کا اطلاق اس پہ ہو جاتا ہے تو مختصر یہ کہ section 5 کا اطلاق ان تمام time limits پر ہے جو schedule میں درج ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ time fix کرنے کا وہ ہے by certain statutes مثلا order 37 میں limitation for leave to defend 10 دن کیا وہ extend کی جائے گی پنجاب preemption act میں limitation of filing suit 4 months کیا اس پہ section 5 کا اطلاق ہوگا کیوں نہیں ہوگا جب یہ کہتا ہے کہ ہوگا تو پھر کیوں نہیں ہوگا question ہی آیا نا اب اس طرح کی بہت س statute ہیں جن میں specify کر دیا گیا ہے period of limitation وہاں پر section 5 کا اطلاق normally نہیں ہوتا لیکن اگر وہ section بزاتے خود یہ کہہ دے کہ section 5 shall be applicable تو پھر ہم اس کو اٹھا کر اس section میں شامل کر رہے لہٰذا پھر اس section پر بھی section 5 کا اطلاق ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہے ہو سکے یا ریزن ہے یا ریزن نہیں ہے اگر ریزن ہے تو ریزن نہیں ہے تو ریزن نہیں ریزن تو پھر کوٹ کی سیٹیسفیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سیٹیسفیکشن اور کوٹ کے معنی نہیں رہتے لہذا اس ریزن استعمال نہیں کیا اگر کوٹ کو ہی سیٹیسفائی کرنا ہے تو پھر ریزن تو کوٹ کو بھی پتا ہونی چاہیے آپ کو بھی پتا ہونی جی سیٹیسفیکشن کس بات کی اس لئے اللہ میک کرنی زون ویزڈم یا ریزن استعمال